اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے چانے پاکستان کا جو نیوکلئیر پروگرام ہے یہ بہت سی جہاں دیگر وجوہات ہیں ان میں سے ایک بہت اہم وجہ جو ہے وہ پاکستان کا نیوکلئیر پروگرام ہے اور وہ کھٹکتا ہے لوگوں کی نظروں میں اور یہ دنیا جو ہے یہ بہت گھوم پھر کے تاریخ کبھی کو بھی لگتا ہے کہ وہیں پر آکے اپنی جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ انیس سو اکیاسی میں انیس سو اکیاسی میں یہ ہوا کہ عراق اس وقت کوشش کر رہا تھا نیوکلئیر اپنی نیوکلئیر پروگرام پر کام کر رہا تھا اور اس کے اوپر وہاں پر اٹیک ہوا اسرائیل کا اور اسرائیل نے جو عراق کا نیوکلئیر پروگرام تھا اس کو تباہ کر دیا اور تباہ کر کے اس کا نام تھا آپریشن بیبلون اور وہ اس طرح سے وہاں پلین ہوا تھا کہ بلکل جو ہے وہ اطلاع ہی نہیں ملی اس وقت صدام حسین کی حکومت تھی اور صدام حسین کی جو گورمنٹ تھی ان کو بلکل اس بات کی اطلاع نہیں ملی کہ کوئی اس ٹرائک وہاں پہ ہونے جاری گے اور وہ وہاں پہ تباہ ہو گیا ان کا نیوکلئیر کی وہ جو بھی جاری کر رہے تھے اور پھر یہ ہوا کہ اب یہ یہ کی ڈاکومنٹس جو ڈسک ڈیکلاسیفائے ہوئیں کچھ سال پہلے تو وہ بڑی میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھی اور اس کو میں نے شاید اس وقت چند سال پہلے ڈسکس بھی کیا تھا لیکن اس میں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ تھی اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کی ائر فورس سے ایک پائلٹ جو ہے اس کو نکال دیا گیا تھا کوٹ مارشل کر کے اور وہ کوٹ مارشل ہونے کے بعد وہ پاکستان ائر فورس کا جو پائلٹ تھا وہ ملسے چلا گیا لندن چلا گیا لندن کی لندن کے اندر ایک کلب سے ایک جو ڈانسنگ کلب ہوتا ہے نائٹ کلب وہاں سے اس کو موساد والوں نے جو ازرائیل کی انٹیلیجنس ہے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کو پھر تلویب لے گئے اور تلویب لے جانے کے بعد اس کو وہاں پہ کافی اس کے ساتھ اس کی ٹویننگ وریننگ گوئی سب کچھ ہو اس کے بعد وہ اسلام آباد آ گیا اور اس لوگ بھول بال گئے کہ کیا ہے معاملہ یہاں آیا یہاں پہ شاید وہ آریسٹ ہو گیا غالباً جہاں تک مجھے بات یاد ہے ان پیپرز کی اور اس وقت یہاں پہ آئی ایس آئی کے ڈیٹ کمانڈر اسلام آباد کے جو تھے اور وہ تھے میجر اٹائیڈ آمیر یہ زیارلک صاحب کا دور ہے تو یہاں پہ ارجنٹائن کی ایمبیسی جو ہے وہ اس وہ یعنی آپ سمجھیں کہ وہاں سے اسرائیل کا ایک کئی ملک کیسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان کی ایمبیسیز نہیں ہوتی تو پھر کسی تیسرے ملک کی ایمبیسی کی طرح کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس دمانے میں ارجنٹائن کی جو ایمبیسی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کارڈنیشن جو بھی ہوتا تھا وہ ہر ملک کا کسی اور ایمبیسی کی طرح عمومن ہوتا ہے امریکہ کا بھی ایران سے کوئی نہ کوئی سفارتی تعلق کسی نہ کسی اور ایمبیسی کی ذریعہ ہوتا ہے تو چیک کیا یہاں پہ آئی ایس آئی کے آفیسرز نے پاکستان کے احساس آداروں نے تو پتا چلا کہ دو ہی آفیسرز ہیں ارجنٹائن کی ایمبیسی میں وہ کوئی نوول شہد پڑھ رہے تھے مصاد چیف کا کوئی نوول کوئی آفیسر پڑھ رہے تھے تو اس میں لکھا ہوتا کہ ہم ایک اور ملک ایمبیسی کے تو پتا چلا کہ ارجنٹائن کی ویسی جو ہے وہ چیک کیا تو اس میں سے اس میں دو ہی لوگ تھے اب جناب اس میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اڈیالا جیل کیا اور اڈیالا جیل جا کے وہ وہ جو پائلٹ تھا اس سے اس کے ملکات ہوئی چھیک تھوڑے دنوں کے بعد وہ باہر آ گیا بندہ باہر آنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ وہ جو آئی ایس آئی کے جو آفسر تھے میجر آمی ریٹائر آمیر انہوں نے اپنے آپ کو مطارف کروایا سعید خان کے نام سے اور اس زمانے میں یہ پختونستان اور یہ ساری مومنٹس وغیرے چل رہی تھی بڑی تو انہوں نے کہا میں یار بڑا تنگ ہوں پاکستان سے اور جیسے ہوتا ہے طریقہ کہ مجھے یہ مجھے ہو تو انہوں نے کہا یار یہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہوٹا کا اور اس کا اور اس کا سارا بتاتا ہوں اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ وہ آم سعید خان کے نام سے کام کرتے رہے اور وہ بندہ یہاں سے انڈیا سلپ ہوا وہ انڈیا سلپ ہوا یہاں پاکستان الیرٹ تھا مکمل طور پر اور یہاں سے ہائیس لیول پہ یہ اطلاع پاکستان کے پاس پہنچ چکی تھی کہ اسرائیل جو ہے اسرائیلی ائرکرافٹس وہ انڈیا پہنچ چکے ہیں یہاں تک پاکستان کے پاس ڈیٹیلز تھی کہ اسرائیلی ائرکرافٹس انڈیا میں موجود ہیں اور وہ کوٹا کے اوپر باومنگ کریں گے اور غالباً اسی طرح سے کریں گے کہ کوئی پی آئی کا پلین ہو گا اس کے ساتھ وہ نیچے فلائی کر رہے ہوں گے جہاز اور بالکل پتہ نہیں چلے گا اس زمانے میں ریڈار سسٹم اتنے زیادہ غالباً بہت زیادہ سسٹم اتنے ڈیولپ نہیں تھے پاکستان کی طرف سے پھر ان کو واننگ گئی انڈیا کو کہ اگر یہ آپ ہمیں علمیز بات کا اور اگر آپ کی طرف سے اس طرح سے کچھ ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ یہ جگہ آپ کی جہاں پہ آپ کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ آپ حرکت کریں یہاں سے اٹیک ہوگا اور آپ کی جو پلانٹس ہیں جہاں پر سرچ ہو رہی ہے نیوکلر کے حوالے سے ان کو بڑھا دیا جائے گا بعد میں کتاب کے ایک کتاب بھی آئی دیسیکشن کے نام سے دو امریکن جنرلسٹ ہیں انہوں نے لکھی اس میں بھی واقعہ بیان ہے اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو تھا وہ بھاگا بھاگا پاکستان واپس آ گیا پاکستان آ کے دبردوس کر دیا اس کو پکڑ لیا وہ آ کے کہتا ہے وہ جو آئی سائی کے آفیس ہے تو میجر چاہی ڈامیر انہوں سے کہتا ہے کہ سعید خان صاحب وہ تو سارا آئی سائی والوں کو پہلی پتا چل گیا انہوں نے کہا اچھا پکڑ گیا اس کے اندر ڈال دیا وہ پتا نہیں کیا ہوا یہ کیا ہوا خدا جانے اللہ جانے لیکن یہ کبھی سنیں گے میجر آمیر سے ہی قصہ